دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو دنیا کا سب سے مہانتم کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اپنی اتحاسک پاری سے ٹیم کو جیت دلانے کے بعد خوشی سے جھو مٹھے جاؤس بٹلر لیکن اپنے بیان میں مہندر سنگھ دھونی کو یاد کر بٹلر نے جو کہہ دیا ان کی باتوں نے تو کروڑوں ہندوستانی انہیں سلام کرنے پر مجبور ہو گئے تو آگر کیوں مین آف دا میچ بننے کے بعد مہندر سنگھ دھونی کی آئی جاؤس بٹلر کو یاد ٹیم کیوں جیت دلانے کے بعد کیوں دھونی کو لے کر دیا بٹلر نے بڑا بیان کیسے جاؤس بٹلر کا بیان کرکیٹ جگت میں خوب بچا رہا ہے بوال ان کا بیان تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جاؤس بٹلر اور مہندر سنگھ دھونی میں سے کون ہے سب سے خطرنا کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں بلے بازی کرنے کے لیے اپنی مہمان ٹیم بینگلور کو آمنتریت کیا اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بینگلور کی ٹیم نے بیس اوور میں ایک سو تیرازی رن تین وکٹ پر بنا کر راجستان کے سامنے پہاڑ جیسا لکشے کھڑا کیا ٹیم کی طرف سے سب سے ایک ہترناک ادھیک رن ویرات کوہلی نے بہتر گین پر چار گگن چمبی چھکیا اور بارہ چوکے کی مدد سے ایک سو تیرہ رنوں کا توفانی پاری کھیلی تو وہیں کپتان فاب ڈبلیسز نے تین تیس گین پر دو خطرناک چھکیا اور دو چوکے کی مدد سے چوالیس رن بنا کر ٹیم کے سکور کو یہاں تک پہنچایا یہ لکشے بنا کر بینگلور کے ایک کھلاڑی حاصلے سے بلند تھے لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ راجستان کے پاس ایک سے ایک کھونکھار کھلاڑی بھرے ہوئے بھلے یہ شرسوی جیس وال بینہ کھاڑا کھولے دوسری ہی گین پر پہلے اوور میں شکار ہو گئے لیکن اس کے بعد کپتان سنجو سیمسن اور جوز بٹلر نے مل کر تو میچ کا پورا رکھ پلٹ دیا ایک کے بعد ایک کئی چوکے چھکے لگائے ان دونوں بلیبازوں نے بینگلور کی گین بازوں کے بہرہمی سے کھٹائی کی اور دیکھتے ہی دیکھتے میچ کو اپنے قبضے میں کر لیا ان دونوں بلیبازوں نے توفانی بلیبازی کرتے ہوئے ارد شدکیہ ساجداری پوری کی اور اپنے ٹیم کے سکور کو دس اوور میں ہی پچانوے رنوں تک پہنچا دیا وہیں جوز بٹلر کیول انتیس گین میں توفانی ارد شدک لگا کر میدان پر کھیل رہے تھے اس کے بعد بھی یہ دونوں بلیباز رکے نہیں گھاتک انداز میں بلیبازی کرتے رہے اور اپنی ٹیم کو جیت کی تحلیز تک پہنچا دیا دونوں بلیبازوں نے اور شدک ٹھوکنے کے ساتھ ساتھ شدکیہ ساجداری بنا کر اپنی ٹیم کو احتیازک جیت دلا دی اور یہ مقابلہ بینگلور پوری طریقے سے ہار گئی اس کے بعد پورا سٹیڈیم خوشی سے جھوم اٹھا اور ہر طرف راجستان کے نارے لگنے لگے تھے وہیں ٹیم کی جیت دلانے کے بعد جوز بٹلر من آف دا میچ بننے کے بعد بہت بھاوک ہو گئے اور انہوں نے بیان دیتے سمیں مہیندر سنگھ دھونی کا ذکر کرتے ہوئے ہر کرکیٹ پریمیوں کا دل جیت لیا تو چلیے اب ہم آپ کو بٹلر کے بیان کو سناتے ہیں کیوں انہیں اچانک آگئی مہیندر سنگھ دھونی کی یاد اور کیا کچھ ان کے لیے کہہ گئے انمول شب اپنی ٹیم کو یادگار اور احتیازک جیت دلانے کے بعد جوز بٹلر نے مہیندر سنگھ دھونی کو یاد کرتے ہوئے بیان دیا اور کہا ہے کہ میں اپنی ٹیم کے لیے بہترین پاری کھیل کر کافی خوش ہوں میں نے سب کچھ اپنی کرکیٹ کے جیون میں دھونی سر سے ہی سیکھا ہے میں ان کی ہی ویڈیو دیکھ کر بڑا ہوا ہوں اور آج بھی میں انہی کو سر سے ہی سیکھا ہے میں انہیں کرکیٹ کا بھگوان مانتا ہوں انہیں فالو کرتا ہوں اور انہی کی طرح بننا چاہتا ہوں مجھے دھونی سر سے کافی مدد ملتی ہے مجھے بھارت میں بھی کافی پیار ملتا ہے یہاں کے لوگ مجھے کافی پسند کرتے ہیں میرے فین فالوائنگ یہاں پر بھی کافی ہے میں نے ہی سوچا تھا کہ آج اپنی ٹیم کے لیے اتنا بہترین پردرشن کر پاؤں گا لیکن پوزیٹیو انرجی کے ساتھ میدان پر اترا اور گیم کھیلتا گیا جسوال بینا کھاتا کھولے پویلن لوٹا وہاں دیکھ کر میں آج شرح ہو چکا تھا لیکن انتھ کافی اچھا ہوا تو دوستوں آپ نے ٹیم کو جیت دلانے کے بعد The Man of the Match بنتے ہی جوس بٹلر کو آگئی مہندر سنگھ دھونی کی یاد اور پھر انہوں نے ان کے لیے انبول شبت کہہ کر جیت دیا ہر کسی کا دل لیکن دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے جوس بٹلر اور مہندر سنگھ دھونی میں کون ہے سب سے خطرنا کھلاڑی نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دھنیواد